ہیلو اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل میں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریز سے ہوں گے اور تیاری اچھی چل رہی ہوگی جیسا کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا سی ایس ایز کے پاس پیپرز وہ بھی پرٹیکلرلی انگلیش کے بی پیپر کو ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور اس میں سے بھی اگر بلخصوص دیکھیں تو ایک کریکشن ہم نے سٹارٹ کی تھی جو کہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا دو ہزار بیس کے پیپر سے ڈاؤن ورڈ جو ہم نے ٹرین چلائی تھی وہ آج ہماری ٹرین پہنچ چکی ہے دو ہزار نو کے پیپر تک تو ڈیئر فرینڈز آج دیکھتے ہیں کہ دو ہزار نو میں سی ایس ایز میں کون سے ایررز آئی ہوئے تھے اور ان کی کریکشنز کیسے ہونی ہیں اور وہ ٹوپکس کون سے ایریاز کو ٹچ کر رہے ہیں تو جیسا کہ ہماری ایک انولاکسز بھی ہوتی ہے کہ بھائی ہم یہ جج کریں کہ سی ایس ایز میں کون سے فیوریٹ ایریاز ہوتے ہیں گرامر سیکشن کے جو کہ اکثر پوچھے جاتے ہیں اور ریپیٹیشن ہوتی رہتی ہے اگر ہم ان کریکشنز کو اچھی طرح سے دیکھ لیں اور ہم آنڈرسینڈ کر لیں اور سیکھ لیں تو ہمیں پہ سی ایس ایز کے پیپر میں جو کہ اپ کمنگ سی ایس ایس ای ٹو تھاؤزن ٹونٹی ون میں جو ہونے والا ہے تو اس میں ہمیں دیکھنوں کو ملیں گی سیکنڈ بات اگر یہ آپ لوگ میرے ویڈیو سے سیکھتے ہو تو پلیز لائک شیئر اٹھ سبسکرائب اٹھ تو ویڈاوٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیس آہ سٹارٹ تو شلوی جسا کہ کوشن اسٹیٹمنٹ دی ہوتی ہے سی ایس ای میں کریٹ اونلی فائی بٹ وی کناٹ سول اونی اونلی فائی ہم کیا کرتے ہم تو سارے کے سارے آٹھ کے آٹھ ہی کوشن سول کرتے ہیں تو بڑھتے ہیں ہم آج کے پہلے کوشن کی طرف جو کہ ہے ہی سول فرام اچھا یہ دیکھو یہ یہ کوشن ریپیٹ بھی ہے دو ہزار سولہ نہیں دو ہزار گیارہ کی پیپر میں آیا ہوا تھا ریپیٹیشن دیکھو ہو رہی ہے یہی سیم کوشن آیا ہوا تھا تو دیکھتے ہیں کیونکہ ہمیں سور ہمیں پتا ہے کہ سور جو ہے وہ گوڈ فرام نہیں لیتا ہے اپنے ساتھ اپنے ساتھ ٹو لیتا ہے اس کی میں نے لوجک بھی سمجھائی تھی پچھلے پارس میں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے پچھلے پارس دیکھتے آ رہے ہیں اگر نہیں دیکھیں تو پلیز آپ ان پارس کو دیکھیں اور سیکھیں اور جج کریں کہ ایک اونس ایریاز بہت زیادہ ہائپ ویٹیج رکھتے ہیں فاسی ایسی کریکشن میں نے آپ کو یہ لوجک دی تھی پچھلے پار میں کہ دیکھو ہم تصور کرتے ہیں کہ جو اللہ میاں ہیں وہ اوپر اوپر بیٹھے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے اللہ میاں تو دل میں بھی بیٹھے ہیں نا تو دل میں جو بیٹھے ہیں نا تو ان کے لیے تو دل کے لیے تو ہم فرام یوز نہیں کر سکتے نا میں اس لوجک پہ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ ہم اس کو اگر ہم جج کریں اس لوجک پہ تو فرام یوز نہیں ہوگا بلکہ تو یوز ہوگا سمجھ گئے ڈیر فرینڈز اوکے پہلا کوسن ہو گیا اس کی کریکشن ہوگی آہ ہی سوڈ ٹو گوڈ اوکے مووینگ ٹوی نمبر ٹو اس یور ڈریس ڈیفرنٹ دین مائن اچھا یہاں پہ یہ دیکھیں کہ دین اس کے بعد مائن مائن کے پہلے سے پرونان ہے اور یہ کمپیریجن ہو رہا ہے کس کا ڈریس کا کمپیریجن ہو رہا ہے کس کے ساتھ دوس کی اس کی اپنی کے ساتھ دیکھتے ہیں اس میں کریکشن کیا ہونی ہے اس یور ڈریس ڈیفرنٹ فرام مائن یہاں پہ فرام یوز ہوگا دین یوز نہیں ہوگا ٹھیک ہے کوسن نمبر تھیری دیکھتے ہیں ہی انکوائرڈ ویدھر آئی لیو ان کراچی اچھا تو اس میں کیا گلتی ہے دیکھیں ڈیر فرینڈز ہی انکوائرڈ یہ تو پاسٹ ٹینس ہو گیا ٹھیک ہے پاسٹ سیمپل ٹینس اوکے کیونکہ یہ دیکھیں ای ڈی لگا ہوا ہے تھرڈ فرام اس کا مطلب ہے یہ پاسٹ سیمپل ٹینس ہو گیا اوکے آگے چلتے ہیں ویدھر کنجنکشن کی طور پر یوز ہوا ہے یہاں پہ آئی لیو اچھا لیو آگیا یہاں پہ دیکھیں ڈیر فرینڈز یہ پریزنٹ سیمپل میں یوز ہوا ہے اور یہ پاسٹ میں تو یہ تو ایک نائن سافی ایک سینٹنس کے ساتھ تو گڑھ بڑھ یہاں پہ ہے یہ یہاں تو دونوں کو پاسٹ میں ہونا چاہیے یہاں تو دونوں کو پریزنٹ میں ہونا چاہیے دیکھتے ہیں اس کی کریکشن کیسے ہونی ہے ہی انکوائرڈ ویدر آئی لیوڈ دیکھیں ڈی آگئی تھرڈ فرم آگیا اب یہ بھی تھرڈ فرم پاسٹینس یہ بھی تھرڈ فرم پاسٹینس دیو فرم پاسٹینس ناو آہ ویہو کریکٹ سینٹنس ہی انکوائرڈ ویدر آئی لیوڈ ان کارچی فل سٹاپ کوئس نمبر فور دیکھتے ہیں ہی سپوک دیز ورڈ آسا دیز ورڈ کے بعد جو سبجیکٹ آنا ہے وہ آہ پلور آنا ہے جو کہ صحیح ہے اپ آن ہیدھ فیز اچھا تو اس کی کریکشن دیکھتے ہیں آہ یہ اپ آن بھی یہاں بھی ٹھیک ہے میں نے ٹائپنگ ایرر میں کوئی مسٹیک کر لیے یہاں پہ کوئی کوئی سٹیٹمنٹ دوسری تھی یہاں بھی اپ آن کی وجہ کچھ اور ورڈ دیا ہوا تھا کوئسن میں جو کہ میں نے ٹائپنگ ایرر آپ کہہ سکتے ہیں تو اس کو آپ کو سٹیٹمنٹ آپ دوبارہ دیکھیں لیکن اپ آن بھی ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہے سینٹنس بزائر وہ اس کی کریکشن دیکھتے ہیں ہم ہی سپوک دیز ورز ٹو ہیدھ فیز یہ ٹو بھی جو ہے یہ بھی ٹھیک ہے اپ آن بھی ٹھیک ہے ٹو بھی ٹھیک ہے لیکن جو کوئی سٹیٹمنٹ دی تھی سی ایس میں ٹو تھاؤزن نائن کے پیپر میں وہ میرے سے گلتی ہو گئی ہے ٹائپنگ ایرر تو وہاں پہ اپ آن یا نہیں تھا وہاں پہ کچھ اور تھا تو آپ پلیز چیک کر لیں وہ والا کہ کیا تھا اس میں خیر ہم دیکھتے ہیں آج کا پانچوں کوسن دے رن ڈائریکٹ ٹو دیر کولیج اچھا رن یہ ورب ہو گیا ورب کو کون سی چیز کولیفی کرتی ہے ایڈ ورب تو یہاں پہ یہ دیکھیں ڈائریکٹ ہے لیکن ہم ڈائریکٹ کسی بھی کوئی چیز جو سیدھی سیدھی ہوتی ہے میں اس کے جو اسٹیٹ فارور ہوتی ہے اس کے لیے ہم ڈائریکٹ یوز کرتے ہیں لیکن کولیج کے راستے تو سیدھی نہیں ہوتے ہیں کسی بھی آہ فیزیکل ویسے اب آپ تصور کریں تو ہم ڈائریکٹ یوز نہیں کرتے ہیں یہاں تو یہاں پہ ڈائریکٹ ڈائریکٹ ہلی ہونا چاہیے یا تو یہ ورڈ چینج ہونا چاہیے تو میں نے اس کی جو کریکشن کی ہے وہ یہ کیے کہ دیرن ٹوارڈز دیر کولیج اب وہ کولیج کی طرف دوڑے تو اس کی کریکشن میں یہ یہ کیا لیکن اگر آپ لوگ یہاں پہ ڈائریکٹ لی بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ایڈ ورڈ چاہیے جہاں پہ ہمیں جو کہ ورڈ کو کولیج کرتا ہے اگر کوشن نوبر سکس دیکھتے ہیں ہم آئی شل ناٹ کم ہیئر انلیس یو ویل ناٹ کال می ڈبل بلینڈر ویری ویری فیمس کوشن آف سی ایسز کئی مرتبہ پاس پیپر میں دیکھ دیکھ چکے ہیں ہم تو دیکھیں یہاں پہ بھی شل ہے یہ فیچر ٹینس ہے اور یہاں پہ ویل ہے کہ دونوں فیچر ٹینس میں نہیں ہو سکتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ انلیس اسٹرکچر کے ساتھ کیا یوز کرتے ہیں ہم نوٹ یوز نہیں کرتے ہیں کیونکہ انلیس ایٹس سیلف is a نیگٹیو ورڈ اور نیگٹیو کامبینیشن اس میں ہی نوٹ شپا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہم ڈبل نیگٹیو یوز نہیں کرتے ہیں ایک تو یہ نوٹ کی گلتی ہے ایک یہ ویل کی گلتی ہے تو دیکھتے ہیں اس کی کریکشن کیسے ہونی ہیں dear friends i shall not come here unless you call me اچھا دیکھیں میں نے یہاں پہ اس کو call simple present میں رکھا ہے اس کو اور انلیس کی جگہ میں نے not use نہیں کیا تو اس کی کریکشن یہی ہونی ہے i shall not come here unless you call me full stop very famous most repetitive structure of correction in css and one one day exams پہ question number seven دیکھتے ہیں they have been building a wall since three days اچھا جی یہ بھی ایک structure ہے since اور for کو لے کے ہمیں پتہ ہے کہ جو since use کرتے ہیں ہم وہ کسی بھی point کے لیے یا کسی بھی ایک آپ کہہ لیں situation کے لیے use کرتے ہیں position کے لیے use کرتے ہیں point کے لیے use کرتے ہیں not بلکہ کسی period کے لیے use نہیں کرتے ہیں لیکن یہاں پہ دیکھیں کیا ہے three days three days period ہے point نہیں ہے اگر یہاں پہ ہوتا since monday monday ایک word لکھا ہوتا ہے since 2006 since 2009 تو ہم since use کر سکتے تھے اگر کوئی specific or fixed point ہوتی تو ہم since use کرتے ہیں لیکن جب بھی period use ہوتا ہے کوئی بھی length use ہوتی ہے کسی بھی چیز کی تو اس کے لیے ہم کیا use کرتے ہیں for تو اس کی correction دیکھتے ہیں ہم they have been have been building a valve for three days full stop آنا چاہیے یہاں پہ okay تو now یہ اب ہمارے پاس یہ correct form ہے they have been building have been been کے ساتھ ہم یہ use کرتے ہیں یہ present جو sentence ہے وہ present perfect continuous sentence ہے تو continuous sentence میں ہم fourth form use کرتے ہیں verb کی اور have been کے ساتھ ہم been use کرتے ہیں ٹھیک ہے dear friends یہاں پہ full stop آنا ہے جو کہ typing mistake again okay آج کا ہم آخری سوال دیکھتے ہیں جو کہ he does not اچھا he کے ساتھ does not use ہوتا ہے ٹھیک ہے no issue have some devotion to his studies اچھا dear friends ایک word is some اور ایک ہے any ان کو کہتے ہیں determiners determiners آپ کے لو یہ وہ word جو کہ determine کرتے ہیں کسی بھی چیز کو اچھا اور ہم some use کرتے ہیں positive statement کے ساتھ اور any use کرتے ہیں ہم negative statement کے ساتھ تو یہاں پہ جو sentence ہیں وہ کیا ہے negative تو اس کے لئے ہم کیا use کریں گے any نا کے some تو some use نہیں ہوگا بلکہ any use ہوگا تو اس کی correction دیکھتے ہیں ہم he does not have any devotion to his studies full stop یہ ہمارے پاس correct form آگئی difference میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگ learn بھی کر رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں اور آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ css میں کون سے areas most favorite ہیں اور وہاں سے question اکثر پوچھے جاتے ہیں اور repetition بھی ہوتی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم جو css 2021 کا paper آنا ہے تو اس میں میں اس میں میں بھی repetition ہوگی اگر یہ آپ لوگ سیکھتے ہو اور آپ لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے تو please share it like it or subscribe it otherwise no issue have a good day اللہ حافظ